مقصود نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی اپیل دائد کر دی سپریم کورٹ میں دائد درخواست میں کہا گیا تحریک انصاف کیس میں پارٹی نہیں تھی آزاد ارکان نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا عدالتی فیصلے میں کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالتی ریکارڈ پر نہ تھے پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کی امیدواروں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا بیریسٹر گوھر علی خان نے آئینی درخواست دائر کر دی ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے آرٹیکل 184 تیم کی درخواست دائر کی گئی وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا سپریم کورٹ سے الیکشن ترمیمی ایکٹ کل ادم قرار دینے کی استعدہ پارلیمان کے پاس قانون سازی کی کا اختیار حاصل ہے قانونی معاملات میں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بنگا دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ملک میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پر پورٹرے کیا اب جب شیخ مجیب کے مجسمیں وہاں پر گرائے گئے ہیں شیخ مجیب کی بڑی بڑی تصاویر کے پر جب پینٹ پھینکا گیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں عوام نے کیا کیا الیکشن ایکٹ کا بیل قومی اسمبلی اور سینٹ سے کسرت رائے سے منظور ہوا جو پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں اسے مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں کسی بھی پارٹی کو متناسب نمائندگی کی تحت مخصوص نشستیں ملیں گی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ فلورٹ روسنگ سے متعلق آئین و قانون بہت واضح ہے قانونی معاملات میں انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے پاکستانی حکومت اور عوام بنگلیشی عوام کے ساتھ ہیں بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب الرحمن کو ہیرو کی طور پر پورٹریٹ کیا شیخ مجیب سے مواز نہ کرتے تھے ایک مجسمہ ٹوٹنے سے موقف بدل گیا جو ایکٹ منظور کیا گیا وہ مکمل غلط اور منفی ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا راستہ رکنے کی بونڈی کوشش ہے اپوزشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہو رہے ملک میں نئے الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے شہباز شریف اور مریم نواز یہ سب لوگ کدھر بھاگیں گے حسینہ واجی تو بھارت چلی گئی یہاں سے ہیلیکاپٹر نہیں جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرش پروگرام کے جانے پیش رہا سعودی عرب یو اے ای اور چین نے قرضوں کی مدت میں توسیح کی یقین دہانی وزیر خزانہ محمد ورنگزب کہتے ہیں چین سعودی عرب اور یو اے ای کی یقین دہانی سے متعلق آئی ایم ایف کو اگاہ کر دیا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو وورڈ اجلاس سے سات عرب ڈالر قرش پروگرام کی منظوری کے لیے پیش رفت ہوئی پاکستان کے لیے سنتیس ماہ پر محیط سات عرب ڈالر کے قرش پروگرام کی حتمی منظوری دی جائے گی پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کے دوران تین سے پانچ عرب ڈالر کی فننسنگ گیپ کا سامنا ہے یہ فننسنگ گیپ اتنا بڑا نہیں حکومت سے کم کرنے کی کوشش میں ہے بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت تشکیل خالدہ زیاقہ پاسپورٹ رینیو ہو گیا امریکہ نے حسینہ واجد کا وزہ منصور کر دیا برطانیہ کا بھی پناہ دینے سے صاف انکار بنگلہ دیشی سپریم کورٹ بار کا بھارت سے حسینہ واجد کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ سابق وزیر خارجہ سمیت دو وزراء ائرپورٹ سے گرفتار مرکزی بینک کے ڈیپیٹی گورنر سمیت چھے عالی اہددار مصطافی پولیس کی نئی اگزیکیٹیو کمیٹی تشکیل ہرتال غیر قانونی قرار ہلاک ہونے والوں میں بیس سے زائد عوامی لی کے کارکن بھی شامل بنگلہ دیشی عوام کو حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ بھارت پر بھی شدید غصہ دھاکہ میں مظاہرین کا اندرہ گاندی کلچرل سینٹر پر حملہ سینٹر کو آگ لگا دی توڑ پھوڑ کی بھارتی فضائی کمپنیوں نے بنگلہ دیش کے لیے تمام پروازیں منصوب کر دی بھارت بنگلہ دیش ٹرین سرویس بھی بند پاکستان کا بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ اسحارے ایک جہتی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کڑے ہیں امید ہے بنگلہ دیشی میں حالات تیزی سے معمول پر آئیں گے یقین ہے عوام کا جذبہ اور اتحاد ہم آہنگ مستقبل کی جانب لے جائے گا موڈی کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی موڈی کی حمایت یافتہ شیخ حسینہ کی حکومت کا بدترین خاتمہ حسینہ واجد اور موڈی سرکار کا گھنانہ گر جوڑ بے نکاب بھارتی مشیر عجید دوول نے ائرپورٹ پر بھگوڑی حسینہ کا شاندار استقبال کیا بھارت نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا حسینہ واجد نے بھارت کی کٹ پتلی بن کر اپنی ہی عوام کے خلاف پالیسیاں بنائیں اور ذنب کیے پاکستان کی نفرت میں جماعت اسلامی کو بھی نشانہ بنایا اور اس پر پابندی آئیت کی حسینہ واجد نے اسلام دشمنی جماعت اسلامی کے متعدد رہنماوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں بھانسی دی انیس سو اکھتر میں بھارت اور شیف مجیب نے پاکستانی دشمنی میں جو بیج بویا آج انہی کے لیے نفرت کا تناور درک بن چکا حسینہ واجد اور موڈی سرکار کے گھناؤنے گر جوڑ نے سینکڑوں مظلوم بنگلہ دیشی شہریوں کی جان لی وزیر اعظم شہبہ شریف نے مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا مانسون سیزن میں دس کروڑ سے زائے پودے لگائے جائیں گے درختوں سے آب و ہوا صاف اور قدرتی حسین میں اضافہ ہوگا ماسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تو ہزار بائس میں تاریخ کے بترین سلاب کا سامنا کرنا پڑا آلودگی سے پاک اور سرسابس پاکستان کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ برقرار راولپنڈی اور کرراچی میں دھڑنے جاری امیر جماعت اسلامی کا احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان کہا کل مری میں پر امن مارچ ہوگا ہمارے مطالبات سب کے سامنے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے وزیر اعظم آئیں ویلکم کریں گے مگر مطالبات ماننا ہوں گے معاہدہ ہوا تو عمل درامت بھی کرائیں گے آج مذاکرات کا چوتھا دور ہوگا مصبت پیش رفت کا امکان مونیم زفر کہتے ہیں کہ الیکٹر کا فرانسک آڈٹ اور لائسنس منصوب کیا جائے آئی پی پیس کے حوالے سے جو ریلیف ممکن ہوا عوام کو دیں گے دو ہزار پندرہ سے انیس کے درمیان بیرونی سماعہ کاری اور قرضوں سے پاور پلانٹس لگائے گئے اس وقت امریکی ڈالر کا ریٹ سو روپی تھا وفاقی وزیر تاوانایہ ویس لغاری کی کامہ کمیٹی میں بریفنگ کہا تاریخ میں پہلی بعد اس کوس کو پاور ڈیویزن سے نکال رہے ہیں اگلے سال اس کوس کے نجھکاری کے لیے اشتہار دیا جائے گا آئی ایس کو گیپ کو فیس کو لیس کو اور میپ کو کے نجھکاری کر رہے ہیں انٹی ڈی سی کے اندر ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے قابل اعتماد ڈیٹا کے حصول کے لیے نیٹ میٹرنگ ضروری ڈیجیٹلائزیشن کا پروغ ترقی اور شفافیت کے لیے ناغذیر ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا ڈیجیٹل نیشن سمیٹ سے خطاب کہا ہمارا ڈیجیٹل انفرسٹرکچر تیزی سے پھیل رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں وزیر مملکت انفرمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ بولی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل سے نظم و نسک میں بہتری اور شفافیت آئے گی حکومت ملکی برامدات میں اضافے کے لیے پرازم وزیر سنت و پیداوار آنا تنویر کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز کا مقصد مقامی گاڑیوں اور سپیپارٹس کی برامد کی حوصلہ افضائے کرنا ہے آٹوموٹیف سیکٹر کو فروغ دیا جائے گا اقدام ملکی معیشت کو محفوظ اور بضبوط بنانے کے لیے امید کی کرن ہے لاہور میں پولیس کی گاڑیاں جلانے سے متعلق اس کی سماعت چھے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانت کنفرم انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کو دو دو لاکھ روپے کے مجل کے جمع کرانے کا حکم حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز محمود کی عبوری زمانت خارج دوروں آہاتہ عدالت سے فرار پاکستان میں اعتصاب کا ادارہ خود کرپ اور قابل اعتصاب ہے ملک استحکام کے لیے عدلیہ میں بھی استحکام ضروری سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی کراکشی میں اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا آئی پی پی اس پلانٹ کی سینے زبردستی نہیں لگائے بجلی کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد کے شہریوں کو عالمی میار کی تفریحی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ عالمی میار کا پہلا چڑیا گھر اور سفاری پاک اسلام آباد میں بنے گا وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی چڑیا گھر اور سفاری پاک دو سو اکڑ ارازی پر مشتمل ہوگا مجموعی طور پر پانچ ہزار جانور اور پرندے رکھے جائیں گے سندھ حکومت منشیات کی لانت کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پورازم سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی زیر صدارت کمیٹی کے پہلے جلاس میں اہم فیصلے ان صداد منشیات کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں گے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان انٹیلیجنس شیرنگ اور ڈیٹا شیرنگ کا فیصلہ منشیات کے آدھی افراد کے بحالی کے مراکز بڑھائے جائیں گے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی سیریز کمیشن سترہ رکنی کونی سکارڈ کا اعلام شان مسعود قیادت کریں گے سعود شکیل نائب کپتان مقرر بابر آزم عبداللہ شفیق نسیم شاہ، سرفراز احمد، محمد رزوان، شاہین شافری بھی شامل عبرار احمد، کامران غلام، محمد علی، محمد حریرہ، خورم شہزاد بھی شامل میر حمزہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا اور آمل جمال بھی ٹیم کا حصہ پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا بنگلہ دیش اے کے خلاف پہلے چار اوزہ میچ کے لیے پاکستان شاہین سکارڈ کا اعلان قیادت ساؤت شکیل کریں گے، قومی ٹیم کے کے کراڑی بھی شامل پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کل پاکستان کے لیے میڈل کی جنگ لڑیں گے جیبلن تھرو کا فائنل مقابلہ کل ہوگا ارشد ندیم نے گزشتہ روز پہلی ہی تھرو میں فائنل کے لیے کالیف آئی کیا میاچنو میں ارشد ندیم کے گھر والے بھی خوشی سے نہال وزیراعظم نے بھی قومی ایتھلیٹ کو فائنل راؤن پر پہنچنے پر مبارک با دی ارشد ندیم کا اصل مقابلہ بھارت کے نیرے چوپنا سے ہوگا کراچی، لاہور اور اسلام آباد دنیا کے سستے ترین شہر رما سال کے پہلے چھے ماہ میں کراچی دنیا کا سستہ ترین شہر قرار سستے ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا اور اسلام آباد کا چوتھا نمبر جنیوہ دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے